السلام علیکم دوستو میں ہوں فرحاد رجا اور آپ دیکھ رہے ہیں تیتر باز یوٹیوب کا چنل تیتر باز یوٹیوب کے چنل میں اب تمام دوست کو خوش آمدید کہتا ہوں میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے تیتر کو رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا کون کون سی چیزیں انپورٹن ہیں چند اہم ضروریات یا ضروری قدم کہلیں جو میری شونگ میں ہمارے لیے ضروری حاملے کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستو میں خوش آرش ہے میرے چنلوں کو سبسکرائب کریں سال بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرا لیٹس ویڈیو آپ جلدی سے جلدی دیکھ سکیں میں سٹارٹ سے تیتر کی بنیاد پر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ تیتر کو رکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے تیتر کی نسل کیسی ہے کون سا تیتر گھر میں رکھنے کے لیے اچھا ہے کون سا چکری کے لیے اچھا ہے تاکہ نئی شکاری یا نئی شکین جن کو یہ بنیادی چیزیں معلوم نہیں ہیں جن کو صرف اور سے نسکے بتائے جا رکھیں وہ نسکے لگاتے ہیں تیتر بولتا ہے انہیں یہ نہیں پتا ہوتا تیتر کے لیے پنجرہ کون سا لینا ہے انہیں یہ نہیں پتا تیتر کو دانہ کیسا دینا ہے پانی کیسا دینا ہے صرف اور سے نسکے لگائے جاتے ہیں تیتر بولتا رہتا ہے اور وہ شروع ہوتے ہیں کہ ان کا شوق بڑا کمیاب جا رہا ہے لیکن یہ چیز غلط ہے اس لیے میں سٹارٹ سے ویڈیو بنا رہا ہوں اگر کوئی بڑا پڑھانا بھائیے میرے ساتھ ایڈ ہے جو پڑھانا بندہ ہے سمجھتا ہے سٹارٹ کے ساری باتیں اسے تیتر کے مطلق نسکوں کا پتا کرنا ہے تو میں اسے کالا تیتر ٹپس ایک یوٹیوب کا چینل ہے خان بھائیے میاں والی کی ان کا یہ چینل ہے اور بڑے ہی پڑھانے استاد ہیں اور بہت زیادہ ماہر ہیں تو وہ نسکوں کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پر جائے کہ ان کا چلنے کو سبسکرائب کر کے وہاں پر نسکے دیکھ سکتا ہے چلتے ہیں اپنے ٹاپک طرف پہلی ضروری چیز ہے تیتر کا پنجرہ جب آپ تیتر خریدتے ہیں پہلے تو آپ یا تو اس کے مالک سے اس کا پنانہ پنجرہ لیں لیکن بعض اوقات پنانے پنجرے میں ٹوٹا ہوتا ہے جس طرح انسان خود کے لیے خوبصورت اور گھر میں رہنے کی خواہش رکھتا ہے اسی طرح تیتر کو بھی رکھنے کے لیے میاری اور خوبصورت پنجرہ بنوانا چاہیے ٹوٹے پھوٹے پنجرے میں یا یا غیر میاری پنجرے میں کبھی بھی تیتر کو نہ رکھیں یہ جو پنجرہ آپ اپنے سکنے پر دیکھنے ہیں یہ بہت ہی مفید ہے تیتر کے لیے اور بڑا ہی اچھا ہے اس تیتر کے اس پنجرے میں تیتر کے لیے بڑی ہی کھلی جگہ ہے تاکہ وہ ایسیلی گھوم پھر سکے چل پھر سکے اس کے علاوہ پنجرے کی جو تار ہے وہ ہانوالی ہے آپ ہانوالی بھی رکھ سکتے ہیں اور سیدھی بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح جیل کی سلاحیں ہوتی ہیں اس طریقے سے آپ ان کو سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ پر ہیں ہر انسان کا اپنا ایک شونک ہوتا ہے اپنا ایک انداز ہوتا ہے مجھے اس طرح کا اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے اس طرح کا رکھا ہے اگر آپ کا پنجرہ ٹوٹا پھوٹا ہوگا تو اکثر اوقات آپ کو شکاری لوگ یا دوسرے ازاد آپ کو ہمیشہ کہیں گے یار اپنے پنجرے کی حالت دیکھو آپ شونک کر رکھیں گے اس سے آپ کی بیستی ہے اس لئے ہمیشہ پنجرہ ایک اچھا اور خوبصورت رکھیں جتنا خوبصورت پنجرہ ہوگا اتنا ہی تیتر بیچ میں اچھا لگے گا اور اتنا ہی اچھا بولے گا اگر ٹوٹے پھوٹے پنجرے میں آپ تیتر رہ رکھیں گے وہ تیتر بھی گھڑایا ہوگا کہ اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہے تو وہ اچھا کرگردگی نہیں دکھائے گا ایسا پنجرہ آپ کو دو ہزار تک ایزی نہیں مل جاتا ہے دو ہزار اٹھار نو سو بائیس سو سندھ پنجاب آر جگہ پر پنجرے آویلیبل ہوتے ہیں آپ یہ کوشش کیا کریں آپ پیسے دے کے لے رہے ہیں ایک ہی پنجرہ نہ لیا کریں دکان میں چھانٹ کے اچھا پنجرہ مضبوط پنجرے کو حال سے دبا کے نیچے سے اس کی لگنی ہے چیک کریں کوئی لگری ٹوٹی ہوتا نہیں ہے اس کا گیٹ چیک کر کے اوپر سے پکنے والے جگہ چیک کر کے لیا کریں اس کے بعد سیکنڈ چیز جس کے آپ کو ضرورت ہے وہ ہوتی ہے کارپیٹ کارپیٹ یا چٹائی جو تیتر کے پنجرے کے نیچے ڈالی جاتی ہے یہ اب دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کارپیٹ کا ٹوپڑا یہ تھوڑا سا ٹیڑا کٹا ہوا ہے لیکن آپ نے تیتر کا پنجرہ اوپر رکھ کے مارکس لائن لگا کے گول کاٹ کے تیتر کے پنجرے میں ڈالنی ہوتی ہے یہ چٹائی یا کارپیٹ جو آپ کو عام مارکیٹوں سے مل جاتی ہے وہاں سے آپ نے لا کے تیتر کے سائز کے برابر کارٹ کے اس کے نیچے بچھانی ہے اگر آپ یہ نہیں لا سکتے پھر سیکنڈ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فارم کے فارم کا بنا ہوا بھی ان کی طرح چٹائی آتی ہے جو آج کار مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہاں سے یا پرندو کے دکان سے ایزی لی خرید لیں زیادہ منت کرنے کے ضرور نہیں انہیں بولیں نیچے ڈالنے والی چٹائی دیں وہ آپ کو دے دیں گے اب تھر نمبر چیز ہے تیتر کے پنجھرے میں کپ انپورٹنٹ چیز دانہ ڈالنے والی کناری بھی اس کو بولا جاتا ہے یہ پیالیاں بولا جائے جو جس زبان میں جو بولا جائے لیکن مہین چیز ہے کپ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ کپ آپ نے ہمیشہ مٹی کے لینے ہے کبھی بھی سٹریل کے یا لوہے کے یا پھر پلیسٹک کے نہیں لینے اس کے ریزن یہ ہوتا ہے بڑے شکاری ایک کپ پنجھرے میں لگاتے ہیں لیکن آپ نے ہمیشہ دو کپ لگانے ہیں ایک کپ اپنے پنجھرے کے گیٹ کے ساتھ لگانا ہے دوسرا دوسری سائٹ پہ لگانا ہے ان دو کپ آپ نے اس لیے لینے ہیں ایک میں دانہ ایک میں پانی بڑے شکاری ہے بڑے شکاری ذات ایک کپ استعمال کرتے ہیں اسی میں دانہ دیتے ہیں اسی میں پانی دیتے ہیں لیکن آپ نے کبھی ایسے نہیں کرنا کیونکہ وہ بڑے شکاری ہیں وہ آر چیز سمجھتے ہیں اس لئے انہوں نے ایک کپ لگایا انہیں پتا ہے ایک مقصود ٹائم پر پانی دے گا ایک مقصود ٹائم پر دانا دے گی لیکن نئے شکاری حضرات کو یہ چیز پتا نہیں ہوتی وہ ایک ہی کپ لگا دیتے ہیں جسے تیتر کو دانا اور پانی مکس ہو جاتا ہے اور پھر پنجرے کا مغول گندہ ہو جاتا ہے پنجرہ گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ کناڑی میں دانا اور پانی گٹھا ہوگا تو تیتر کیسے کھائے گا کیسے پھئے گا اب تھرٹ چیز ہے تیتر کا بگ یا تیتر کے نیچے لگائے جنے والی پلی بگ پہلی نمبر چیز آتی ہے بگ آپ نے لینا کیسا ہے بگ آپ میشہ کیسے سفید کلڑ کا لیا کریں اور جس کے نیچے الاسٹک لگی ہو وہ لیا کریں الاسٹک والا بگ پنجرے کے ساتھ چپک جاتا ہے جسے پنجرے میں ہوا داخل نہیں ہوتی سردیوں میں بگ پتلا اور گرمی میں بگ موٹا لینا چاہیے کوشش کریں بگ ہمیشہ سفید کلڑ میں لیں یا پھر جیسا یہ آپ سکنین پر دیکھ رہے ہیں اس طرح کے کلڑ میں لینے ساتھ کوئی الکی پھل کے پھول پڑے ہوں تو ٹھیک ہے تیتر کے لیے تھوڑا ایزی ہو جائے گا اس کے علاوہ پیور سفید بگ بھی استعمال کر سکیں جنگلی تیتروں کے لیے پیور سفید کلڑ کا بگ استعمال کیا کریں جہاں سے ایزیلی اندر بائی نہ نظر ہے نہ آپ اندر دے سکیں نہ وہ اندر سے بائی دے سکیں یہ موٹا بگ آپ ہمیشہ استعمال کریں یہ پنجھے کے لیے بڑا چاہتا ہے اس کے علاوہ پنجھے کے نیچے ڈالے جانے والا ایک اور کپڑا باندھا جاتا ہے جس کو پلی یا تھلی بولا جاتا ہے ہماری کشپیریز برنس کو تھلی بولا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک میاری قسم کا کپڑا ہوتا ہے یہ پنجھے کے سائدنوں سے اوپر باندھیا جاتا ہے اگر کارپیٹ سے کوئی دانا یا کوئی بیٹ وغیرہ نیچے گرتی ہے تو وہ بلکل نیچے گندگی نہیں کرتی بلکہ جا کے تیتر کے پلی پر پڑ جاتی ہے پلی کوپ اوپر سے کھول کے پنجھے کے ازلی صاف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک انپورٹنٹ چیز کہ تیتر کے لیے جو ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو پلی بولا جاتا ہے یہ وہ کپڑا ہوتا ہے جو تیتر کے لیے بڑے شکاری ایک سے استعمال کرتے ہیں نائے شکاری بھوک استعمال کرتے ہیں بڑے شکاری ایسا کپڑا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ سکرین میں دیکھنے ہیں یہ کپڑا جو تقریباً آپ نے اگر لینا ہے تو سادھے تین فٹ لینا ہے اس کے چاروں کنارے اتنے اتنے ہونے جائے سادھے تین فٹ یہ دیکھنے ابھی ایک پنجھرہ ہے چھوٹا جس میں میں تیتر کے بچوں کو تیار کرتا ہوں ان کے لیے یہ کپڑا ہے یہ کپڑا آپ تیتر کو جب مٹی دیتے ہیں مٹی سے نکال کے اس کے پنجھرے میں ڈالنے کے بعد بھی اوپر چرا سکتے ہیں ٹوڑا دے کے جب تیتر کو واپس لانا ہو تب بھی اس کپڑے کو اوپر بان سکتے ہیں ٹوڑا دینے کے لیے لے جانا ہو تب بھی اوپر آپ یہ کپڑا بان سکتے ہیں کپڑا بڑا ہی مفید ہوتا ہے یہ کپڑا جاتے آتے ہیں اگر کتا بلی کوئی چیز ہو تو اس کو تیتر دیکھتا ہے نہیں اسے ایزیلی بچ جاتا ہے اور یہ کپڑا آپ چکری کے دوران بھی تیتر کے نیچے فولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ تیتر کو کئی زمین پر رکھ رہے ہیں تو کوشش کریں یہ کپڑا بچھائیں اور یا تو اس کپڑے کو فولڈ کر کے رکھیں تاکہ تیتر کا پنجا ہونچا ہو پنجرے میں کوئی چونٹی وغیرہ کوئی چیز داخل نہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک یہ کپڑا ہوتا ہے تیتر کے پنجرے کے بالکل اوپر لگانے والا اس کو سیفٹی بڑا جاتا ہے اگر تیتر کسی نہ وجہ سے بعض اوقات اچھلتا ہے تو اس کا ساری سیاہ لگتا ہے اوپر پنجرے سے نہیں لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کے سر کے بال نہیں اترتے یہ پکنے والی جگہ کے این اوپر لگایا جاتا ہے یہ آپ کپڑے کا بھی لگا سکتے ہیں اس کو آپ سنیندہ آگے سے سیڈوں کے ساتھ سلائی بھی کر سکتے ہیں کپڑا کھینچا ہونا چاہیے تیتر اگر اچھلے تو اس کا سر اس کے سال لگے اوپر نہ لگے بڑے پنونے شکاری حضرات یہ نہیں استعمال کرتے اگر نئے شکاری حضرات کو میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے فکوفی مت کریں آپ بڑے شکاری نہیں ہیں آپ وہ چیز استعمال کریں جس کے سے آپ کے لیے بہتری ہو جب تک کہ آپ بہتر چیز کے بارے میں سمجھیں آپ میں میشہ ایسا کپڑا لگائیں پنجرے کے اوپر اگر بیس سے پنجرے میں سے تیتر اچھل رہا ہے بڑا شکاری ہے اس کو بتائیں میرا تیتر کس وجہ سے اچھلے گا اس کا تیتر وہ اچھلے نہیں دے گا لیکن اگر آپ کا تیتر اچھلتا ہے تو اس کا سرزخمی ہونا ہی ہونا ہے بعض لوگاں تیتر بہت بڑے طریقے سے اچھلتا ہے اس پنجرے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ موٹی کارپیر بھی لے سکتے ہو کپڑا بھی لے سکتے ہو اس کے علاوہ ابھی آپ ایک چیز فوکس کریں کہ یہ لگانا کس جگہ پر ہوتا ہے یا تو یہ بالکل اوپر پنجے کے پکنے والے جگہ کے بالکل نیچے لگانا جاتا ہے یا تو اس فوٹو میں آپ دیکھنے ایک سائٹ پڑی انہوں نے ایک فارم کا کپڑا لگایا ہوئے تاکہ تیتر بھی بیج میں نظر آ رہا ہے اگر تیتر اچھلے گا تو اس کا کپڑا فارم کے ساتھ سارکل لگے گا اوپر نے لگے گا جسے تیتر زخمی نہیں ہوگا اور جو تیتر اچھلتے ہیں ان کے لئے اوپر سے پنجرہ گول لیا کریں اوپر سے گول لیا کریں یعنی کہ زیادہ اوپر سے کھلا نہ ہو اوپر سے پنجرہ بند ہو تو اس کے اندر یہ لگا ہو اس کے علاوہ پنجرے کے اندر کپ لگانے کی مقصود جگہ پہلا کپ آپ نے باری کے ساتھ لگانا ہے دوسرا سائٹ کے ساتھ باری سے آگے جہاں دوسرا سیکنڈ لگا ہوا ہے دائرہ وہاں پہ لگانا ہے باری کے ساتھ جو کپ لگانا ہے اس میں آپ نے میشہ دھانا ڈالنا ہے اس میں پانی نہیں ڈالنا جو دوسرا کپ ہے اس میں آپ اوپر سے پانی ڈال سکتے ہیں باری والا کپ کو اس لئے ادھر لگایا گیا اگر تیتر کو آپ نے کبھی دھانا ڈالنا ہے تو آپ آستہ سے باری کھول کے دھانا ڈال سکتے ہیں جس سے دھانا نیچے نہیں گرتا دھانا زیادہ نہیں ہوتا نہیں پانی نیچے گرتا کبھی بھی کپ تیتر کا فول نہ بڑھنے دانے والا آدھا سک اپنے نے دیا کریں تاکہ تیتر کا پانی کپ سے دانا نہ کریں اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں جاتا چاہتا ہوں ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں ہوں واسسلام